محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے محمد بن بشر نے ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینہ کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے پھر جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا غلام بھی اچانک آ گیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ یہ لوگ تمہارا غلام بھی آ گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ غلام اب آزاد ہے راوی نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر یہ شیر کہے تھے اے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات پردلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو تیس اسماعیل نے بیان کیا ان سے قائس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آتے ہوئے راستے میں یہ شیر کہا تھا اے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات پردلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے میں نے آپ سے بیعت کر لی میں ابھی آپ کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ یہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا میں نے کہا حضور وہ اللہ کے لیے آزاد ہے پھر میں نے اسے آزاد کر دیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو قریب نے اپنے روایت میں ابو اسامہ سے یہ لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکتیس ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے کہ جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا آپ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے اچانک راستے میں وہ غلام بھول کر الگ ہو گیا پھر یہی حدیث بیان کی اس میں یوں ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بتیس موسیقی